تابق وزیراعظم نواز شریف کو گزشتہ رات حالت بگڑنے پر اسپتال کے انتہائی نگہ داشت کے یونٹ میں منتقل کیا گیا تھا دیگم کلسوم نواز کے آیادت کے بعد میاں نواز شریف اور مریم نواز جب اسپتال سے باہر نکلے تو انتہائی افسردہ تھے مریم نواز نے قوم سے والدہ کی دعا سہت کے لیے اپیل کی ہے جبکہ دوسری جانب شہباز شریف نے بھی سوشل میڈیا پر پیغام میں تمام لوگوں سے دعا کی اپیل کی ہے امنان خان نے بھی ٹویٹ کے ذریعے سہت کے لیے دعا کی کلسوم نواز کو خرابی سہت کے باعث وینٹی لیٹر پر منتقلی کی حوالے سے خبریں سامنے آنے کے بعد سپیکر قومی اسمگلی سردار ایاز صادق نے اپنے پیغام میں کلسوم نواز کی سہتیابی کی دعا کی اور کہا کہ کلسوم نواز شریف خاندان اور مسلمی قنون کا قیمتی اساسہ ہیں سابق وزرہ خاجہ ساد رفیق خاجہ عصیف عابد شیر علی احسن اکبال مریم اورنگزیب نے بھی کلسوم نواز کی جلد سہتیابی کے لیے دعاوں کی اپیل کی پاکستان تحریک انصاف کے شوئے مین امنان خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ ہماری دعائیں بیگم کلسوم نواز کے ساتھ ہیں اللہ پا انہیں شفائی کاملہ عطا فرمائے سابق صدر عصیف علی زرداری اور سابق قائد حضب اقتلاف خرشید شاہ نے بیگم کلسوم نواز کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی ہے عصیف علی زرداری نے کہا کہ بھٹو خاندان اور پاکستان پیپرز پارٹی بیگم کلسوم نواز کی سہتیابی کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالی بیگم کلسوم نواز کو سہت اور زندگی عطا فرمائے لندن میں مقیم نواز شریف کے صحابساد حسین نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ کلسوم نواز کی حالت نازک ہے اور انہوں نے قوم سے دعاوں کی اپیل کی سابق وزرعالہ پنجاب شہباب شریف نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں تمام خیرخواہوں سے کلسوم نواز کی سہتیابی کے لیے دعاوں کی اپیل کی ان کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان کے آخری لمحات میں بھابی کی تیزی سے سہتیابی کی دعا کریں ان کا کہنا تھا کہ کلسوم نواز آئی سیو میں ہیں اور ان کی حالت تشویشناک ہے موسیقی